بتائیں کہ برائیلر کی خفت کے مقابلے سپلائی میں کمی آنے لگی ہے برائیلر گوشت پندر پر مہنگاہ قیمہ چھ سو نور پر فی کلو مقرر کی گئی ہے فی درجن پارمی انڈو کا ریٹ دو سو اسیر پر مقرر ہے اسی پر بات کریں گے عبدالقادر سے بتائیت اگرہ عبدالقادر آج بالکل برائیلر کی مصنوعی کلٹ جو ہے وہ ختم نہیں کی جا سکی ہے جس کی وجہ سے برائیلر مارکیٹ میں کم سپلائی کیا جا رہا ہے طلب اور حصد میں گیپ ہونے کی وجہ سے برائیلر کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ دیتنے کو مل رہا ہے اور آج بھی برائیلر کے جو سرکاری نکنہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں پندرہ روپے فی کلو تک اضافہ کیا گیا ہے برائیلر گوشت جو ہے وہ چھ سو روپے فی کلو کی سطح سے اور اس حوالے سے شہری جو ہے ان کی جانب سے موقف یہ سیار کیا جا رہا ہے کہ برائیلر کی قیمتیں جو ہے وہ اتام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں چھ سو روپے فی کلو سے زائد برائیلر کی قیمتیں مقرر کی گئے ہیں جو کہ سمجھ سے بالا طرح ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے دیمان ان سپلائی کا بہانہ بنا کر روزانہ جو سرکاری نکنہ میں جاری کیا جاتے ہیں اس میں قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے لیکن اس دیمان کے مقابلے میں سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اتام آدم نہیں کیا جا رہے گزشتہ ایک ہفتے میں برائیلر کی قیمتوں میں مسلسل جو ہے وہ اضافے کا دو جان ہے برائیلر کی قیمتوں میں جب کرنی کی جاتی ہے تو پانچ سٹس روپے کی کلو تک کمی کی جاتی ہے جب اضافہ کیا جاتا ہے پندرہ سے بیس روپے تک کا اضافہ کیا جاتا ہے جو ہے وہ یہ اضافے کا سلطلہ جاری ہے پول سیل زندہ برائیلر سین سو اٹھانوے روپا ہے جبکہ فرشون زندہ برائیلر کی قیمت چار سو چھ روپے ہم کر رہے کی دس روپے پی کلو تک کا اضافہ کیا گیا زندہ برائیلر کی قیمتوں میں اور جو برائیلر ٹریڈرز ہیں ان کی جانب سے موقع پیار کیا جا رہا ہے کہ پہلے ہی کاروبار تکڑ کی اور برائیلر کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پرائیلر شافت پر اب خریدار جو ہے وہ پکائی نہیں لیتے ہیں کیونکہ پرائیلر جو ہے کام آدمی کی قوتیں خریدنے نہیں رہا یومیا اوجرد پر کام کرنے والے ملزور ہزار سو بارہ سو روپے کی یومیاں جو ہے وہ کماتے ہیں لیکن اتنے بھی اگر وہ چھ سو روپے کا پرائیلر خریدیں گے تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو پرائیلر کی سیلز ہیں پرچون سطح پر وہ غیر ممولی طور پر کم ہو چکی نہیں ہے اور نحض کی تک پرچون سطح پر پروپ کیا جا سکتا ہے اور جو پرچون سطح پر ان کی جانب سے موقف ہی اختیار کیا جاتا ہے کہ جو پرائیلر کی قیمتیں وہ ڈیمانڈ سپلائی سے دی جاتی ہیں ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ جو مارکی کی جو صورتحال کیونکہ مارکیٹ میں برائیلر شاپ یا برائیلر مارک کے دکانوں پر ساکت یہاں ہوں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ برائیلر غیر ممولی طور پر مہنگا کیا گیا ہے انڈوں کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہے جو زیسہ چاروں سے انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ دو روپے کی درجن تک اضافہ کیا جا رہے ہیں انڈوں کی سپلائی بھی جری طرح متاثر کر دی گئی ہے دو سو اٹھ سر روپے دی درجن سے قیمتیں بڑھا کر دو سو اٹھ سی روپے بھی درجن کر دی گئی ہے انڈوں کی سپلائی آٹھ آزار دو سو ساٹھ روپے کی مقرد دی گئی ہے مارکیٹ میں کی انڈا چوبیس سے پچیس روپے تک شہریوں کو فروک کیا جا رہا ہے اور شہریوں کا ایک کی قیلائے کے پولٹی مصنوعات میں برائیلر کی قیمتوں میں بھی بہت شکریہ عبدالقادر اپڈیٹ کرنے کا